اسلام علیکم میڈیکل پوائنٹ میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک آپ تھمنیل میں دیکھ چکے ہوں گے کہ کینس چاند حاملہ عورت کے لیے کس حد تک خطرناک ہے تو سوال نمبر بن کیا حاملہ عورت یہ کرین یا ٹیبلٹ یوز کر سکتی ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں بلکل کر سکتی ہے لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تھمنیل پہ ایسی بات کیوں رکھی یقیناً ویوز بڑھانے کے لیے لکھی ہوگی تاکہ لوگ کلک کریں اور یہ جانیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ بلکل جی یہ حامل میں بلکل سیو ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ تھمنیل دیکھ کے کلک کریں گے کہ ایسی کیا خطرناک بات اس میں ہے تو جی بلکل بھی یہ ویوز حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایسا تھمنیل نہیں بنایا ہاں یہ بات سچ ہے کہ حاملہ خاتون اس کو استعمال کر سکتی ہے مگر ایک احتیاط کے ساتھ یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اچھا کینسٹان تین کیٹیگری کی آتی ہے وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ اس پلنجر کو دیکھئے یہ پلنجر ہے جو کہ غیر حاملہ عورت تو استعمال کر سکتی ہے یہ ٹیبلٹ ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ اس طریقے سے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اور پھر آدھا یا آدھے سے زیادہ پلنجر بجائنہ میں انٹر داخل کیا جاتا ہے اور پیچھے سے اس طریقے سے پوش کیا جاتا ہے اچھا حاملہ عورتیں کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے حاملہ عورت کسی صورت بھی پلنجر یوز نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے بیبی کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے میمبرین کو رپچر کر سکتا ہے سلوکس کو ٹچ کر سکتا ہے اور بھی بہت زیادہ نقصانات کر سکتا ہے جبکہ کسی ٹرین ڈاکٹر یا نرس یا ٹرین مدوائن سے آپ پلنجر کے ذریعے رکھا سکتے ہیں لیکن انٹرین سے نہیں وہ بھی اس کو ہٹ کر سکتی ہے لیکن جو ٹرین ہیں وہ ہٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس پلنجر کا آدھا حصہ نہیں بلکہ تھوڑا سا حصہ ہی تاخل کرے گا لیکن بہت سی ڈاکٹرز جو ہیں وہ پلنجر کے بغیر ہاتھ کے ذریعے ہی اس کو رکھ دیتی ہیں لہٰذا آپ نے حمل میں غلطی سے بھی پلنجر یوز نہیں کرنا ہے آپ اپنی ڈاکٹر نرس یا مدوائن سے پائیے اور اگر آپ خود رکھنا چاہتی ہیں تو اس کو ہاتھ کی مدد سے رکھ دیجئے لیکن آپ کسی صورت پلنجر یوز نہیں کریے جی تو آگے چلتے ہیں سب سے مین بات کینسٹان کی تین کیٹیگریز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینسٹان کریم ہے جس پہ لکھا ہے چو پرسن ایک پہ لکھا ہے ٹین پرسن یا سنگل ڈوز ایک کینسٹان ٹیبلٹ جی ہاں یہ جو کینسٹان سنگل ڈوز ہے یہ صرف ایک ہی وقت کی ڈوز ہے اس کو صرف آپ ایک ہی دفعہ یوز کریں گے اس کے بعد دوبارہ نہیں یوز کریں گے آپ کا وجانل کینڈیٹی آز جو کہ وجانل انفیکشن جو کہ ایچنگ ہوتی ہے خارج ہوتی ہے پانے کی شکلات ہوتی ہے اس سے ختم ہو جائے گی جبکہ جو دوسری ٹیبلٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف یہ ٹیبلٹ ہے وجانل ٹیبلٹ یہ بھی سنگل ڈوز ہوتی ہے یہ بھی جس ون ٹیم یوز کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ آپ تیسی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹو پرسن یہ ہوتا ہے سکس ڈیز اپلیکیٹر کے ساتھ یا پھر سیون ڈیز یعنی کہ آپ نے اس کو چھ دن یوز کرنا ہے یا ساتھ دن یوز کرنا ہے اس کا پورا کورس کرنا ہے بہت سی خاتون اس کو اکتاہ جاتی ہیں ساتھ دن کا کورس کرنے میں تو اس لیے وہ سنگل ڈوز کو ہی پریفر کرتی ہیں لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ یعنی کہ وجانل کینڈری آز اگر بہت سیویر ہو جاتا ہے پنگلین پیکشن جو ہے بہت زیادہ سیویر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ سکس ٹو سیون ڈیز والا کورس کرایا جاتا ہے جبکہ مائل ٹو موڈریٹ کنڈیشن کے اندر ہم ٹیبریٹ اور یہ ٹین پرسن والی کریم بلکل یوز کر سکتے ہیں جی تو ناظرین کیسے لگی ہیں ہماری ویڈیو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیکس ٹائم کسی نیکس ٹاپک ہم ملتے ہیں اچھا ایک اور سب سے اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کماری لڑکی انمیریڈ لیڈی اس کو بلکل بھی یوز نہیں کر سکتی کیونکہ وجائنہ کے اندر ہائیمن ہوتا ہے جس کو پردہ کہتے ہیں تو وہ اس سے رپچر ہو گائے گا تو اس لیے یہ انمیریڈ وومن کے لیے انمیریڈ خاتون کے لیے غیر شادی شدہ لڑکی کے لیے یہ ٹیبلیٹ یا کریم بلکل بھی سیوٹیبل ہوئی ہے لہذا وہ یہ ٹیبلیٹ نہ ہی پلنجر کے ذریعے رکھ سکتی ہے اور نہ ہی ہاتھ کے ذریعے رکھ سکتی ہے یہ اس کے یوز کے لیے نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ انمیریڈ لڑکی کو بھی اپنیل امیریڈ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ہمارے پاس کے سوال آیا تھا کہ کیا یہ انفیکشن انمیریڈ لڑکی کو ہو سکتا ہے تو جی ہاں بلکل ہو سکتا ہے یہ پنگس ہے پنگر انفیکشن کسی بھی طرح داخل ہو سکتا ہے جیسا کہ صفائی کا خیال نہ رکھنا یا پھر جو ہم پیڈ یوز کرتے ہیں اس کو لانگ ٹرم یوز کر لینا انڈائی ویئر پر کوئی دبا ہے تو اس کو پہنے رہنا تو ایسی صورت میں پنگر انفیکشن کماری لڑکی کو بھی ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے جبکہ آپ چانل ٹیبلٹ یا کریم یوز نہیں کر سکتے تو جناب ایسی صورت میں اور علیہ ہم اس کو انٹی فنگل ٹیبلٹس دیتے ہیں جو کہ نام ہم یہاں پہ نہیں بتا سکتے اس کے لئے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرنٹ کریں آپ ہمارے ہسپٹیل بھی وزٹ کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور ہم سے آن لائن کنسلٹینسی بھی دی سکتے ہیں دسکرپشن میں ہمارا ایمیل ایڈرس موجود ہے آپ اس پر میل کر کے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں کمنٹس باکس میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کیجئے تو نیکس ٹیم لیتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ